الحمدللہ تم چہرہ دیکھو گے تو امیمان کا ازاد ہو جائے گا الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم جیسا گندہ خون نہیں ہے نبی کا خون ہے نبی کا جس کو قرآن نے فرمایا یوتاہرکن تدہیرہ جس کو اللہ نے باق کر دیا ہو تو اسے کون ناپا کر سکتا ہے اسے کون کر سکتا ہے ناپا میں ہمی شاہ کی مثال دیتا ہوں بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بزرگان دین کے نام پر فاتھیر کیوں دلاتے ہو ان کو کیا ضرورت ہے پھول کیوں چڑھاتے ہو میں نے جب کہتا ہوں کہ پھول چاہاں آنے ہو مزار پہ درگاہوں پہ پھول چاہاں کیوں؟ جب تک پھول ہری رہی ہے اللہ کی تصمی بیان کرتی ہے اللہ کی تصمی بیان کرتی ہے اللہ کی تصمی بیان کرتی ہے اس قبل والوں کو کیا ہو جاتا ہے خواہدہ ہوتا ہے الحمدللہ کے تو حدیث سے ثابت ہے کہ جب تک کوئی چیز ہری رہتی ہے اللہ کی تصمی بیان کرتی ہے تو اس سے قبل والوں کو خواہدہ ہوتا ہے اسی لئے کسی قبل کے اگر اگر دھانس ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کوئی اکھارا نہ جائے کیوں؟ اس لئے کہ دھانس جب تک خواہدہ رہے گا اللہ کی تصمی بیان کرتی رہے گی اور اس کے قبل والوں کو خواہدہ ہوگا ہے یہ ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں اللہ کے وحیل و بخشے ہوئے اور الحمدللہ آپ کو کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے یا عقیدہ زیادہ رہنا تو جب بخشے ہو رہے ہیں تو پھر بھول جانا کیا کیا ضرورت ہے نا تو اس کا جواب سمپن سیدھے دینا ذرا بتاؤ میں اگر اتر لگایا دعا اور آپ جو ہیں اتر لگائے ہوئے نہیں ہیں آپ میرے پاس آئیں گے میرے پاس آئیں گے میرے پاس آئیں گے